بھارت میں راجستان راج کی راجدانی جائپور میں تمام جو احتیاسک عمارتیں آپ کو دیکھ جائیں گے یہاں پہ ہوا محل، نہرگر فورڈ، جائے گر فورڈ، آمیر فورڈ، البرٹ حال لیکن اس میں سب سے پرمک جو عمارت ہے وہ ہے سیٹی پائلیس سیٹی پائلیس ابھی شاہی پریوار کا گھر ہے اور اس میں شاہی پریوار رہتا ہے تو آج میں آپ کو لے کے جلتا ہوں سیٹی پائلیس اور یہ دیکھیں سیٹی پائلیس کے اندر ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں یہ سیٹی پائلیس کے باہری ایریا ہے یہ دیکھئے راجہ مان سنگھ دیتی کہیں آپ پہ بورڈ لگا ہوا اس میں میزیم بھی ہے تو سیٹی پائلیس دیکھنا سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی بیٹیوز آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں سیٹی پائلیس کے باہر کا پورا ایریا ہے سیٹی پائلیس میں آپ آئیں گے تو باہر جب انٹر کریں گے یہ ہورمائزو تھوڑی دور پہ ہے دس پدب پہ آپ جائیں گے تو لیفٹ میں آپ کو ٹرن ہے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں سے آپ انٹر کر سکتے ہیں سیٹی پائلیس میں آئیے اور یہاں اور جب اس گیٹ کے اندر آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹکٹ کاؤنٹر مل جائے گا ٹکٹ کاؤنٹر سے آپ کو ٹکٹ لینا ہے یہاں پہ پر پر پرسن کا تین سو روپیہ ٹکٹ ہے تھری ہینڈڈڈ روپیز اور یہاں پہ آپ کمپوزٹ ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے یہاں سے آپ ٹکٹ دیتے ہیں چار سو روپیہ تو آپ کو البرٹ آل اور جیگر فورڈ آمیر فورڈ کا ایک کروڑ ٹکٹ ملے گا تو بہرحال ہم لوگ آئے در اور یہاں پہ ٹکٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹکٹ لینے والوں کی لائن لگی ہے یہاں پہ ایک ٹکٹ جو ہے تین ہزار روپیہ کا بھی ہے جس میں آپ شاہی پریوار کے گھر کے اندر بھی جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم لوگا ٹکٹ لیا چلیے اب ہم لوگ ٹکٹ لے لیے ہیں تو پھر اب انٹر کرتے ہیں سٹی پائلس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سٹی پائلس جائپور میں موجود ہے یہ راجستان کی راجدھانی بھی ہے اور سٹی پائلس راجستانی وہاں مغل شہلیوں کی ملی جولی رچنا ایک پور شاہی نواز جو پرانے شہر کے بیچ و بیچ میں موجود ہے بھرے سنگ مرمر کے استمبوں پہ ٹکے نقاشیدار محرابوں سونے و رنگین پتھروں کے پھولو والی آکرتیوں سے علنگ کریت ہے یہ دیکھئے یہ سب چیزیں جو آپ کو محرابوں کے قریب میں نے دکھایا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو پتھروں پہ پھول پتیاں اکرد ہیں اور آپ سامنے دیوال بھی دے سکتے ہیں یہاں دیکھئے ایک توپ ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے اس زمانے میں شاہی پریوار کے راجہ راجہ مہاراجہ جو اس بگی سے چلتے تھے جب نکلتے رہے ہوں گے تو یہ بگی اس سمجھے کی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پاس میں آپ فوٹو لے سکتے ہیں رت کا فوٹو یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے سامنے میوزیم ہے اور جب ہم لوگ ٹکٹ لیتے ہیں وہاں پہ تو ساری چیزوں کا انکلیو ٹکٹ رہتا ہے پر میوزیم میں آپ جائیں گے تو آپ کو ویڈیو الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی میوزیم میں اور اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں میوزیم کو دیکھ لیا اب ہم لوگ نے اب یہاں پہ دیکھئے یہ شاہی پریوار کو جو جھنڈا آپ کو دیکھ رہا ہے ہندوستان کا یہ وہاں پہ شاہی پریوار رہتا ہے ابھی بھی رہتا ہے جب آپ گیٹ کے اندر انٹری کر رہے ہیں یہ دیکھئے جو ہے ادھر دونوں بغل میں آپ کو توب دیکھی ہوئی ہے درکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے ہیں یہاں پہ سبھا نیواز ہے جو اوپر بنا ہوا ہے یہ سبھا نیواز ہے یہ سائیڈ میں جو آپ کو بورڈ کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے وہ بارہ دری پہلے تھی اب اس کو ریسٹوڈنٹ میں تبدیل کر دیا گیا وہ ریسٹوڈنٹ ہو گیا ہے تو چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سبھا نیواز میں سبھا نیواز یہ دیکھئے یہاں سے آپ اوپر چڑھیں گے تو آپ کو یہ سبھا نیواز دیکھ رہا ہے یہاں پہ پہلے سبھا ہوتی تھی سبھا نیواز میں آپ جائیں گے تو ایک طرف سوائی مان سنگھ دیتی اور کی پکچر لگی ہوئی ہے اور دوسرے طرف سوائی سنگھ کی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ایک جو آپ کو شاہی پریوار کے نوکر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سمیں بھی شاہی پریوار میں پانچ سون کے نیجی نوکر ہیں اور یہ اس سمیں جب راجشاہی تھی اس سمیں جو ڈریس تھائن کے کرمچاریوں کا آج بھی وہی ڈریس یہاں پہ موجود ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ایک گھڑا بنا ہوا ہے اور یہ اس کو میں دکھا رہا ہوں اس کا نام گنگا جلی ہے یہ چاندی کا پورا بنا ہوا ہے ساڑھے تین سو کیجی کی چاندی سے یہ گھڑا تیار ہوا ہے جس میں گنگا جل رہا کرتا تھا پہلے یہ دونوں سائیڈ میں آپ کو دیکھ جائے گا اس کا نام اب گنگا اس کا نام اس سمیں سے ہی گنگا جلی تھا اور یہ کافی دیکھئے بھاری ہے کافی وزن میں ہے ساڑھے تین سو کیجی کافی زیادہ ہوتا ہے بہرحال یہ جو ہے سبھا نواز ہے اس میں سبھائیں ہوا کرتی تھیں یہ دیکھئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھئے اس سبھا نواز کے چاروں طرف آپ کو دیکھئے عمارتیں جو دکھ رہی ہیں بانڈری ہیں اور یہ دیکھئے جو میں نے فوٹوز بتایا تھا یہاں پہ یہ دیوار پہ فوٹو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹیبل ہے شاہی پریوار کی اس سمجھ کی یہاں پہ رکھے ہوئی ہے آج بھی جیسے لگتا ہے کہ بہت پرانی نہیں ہے بہت ہی مضبوط پہلے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں دیکھئے یہاں پہ فوٹو سوائی مازل تدکہ ہے اور ہم لیکنے چلتے ہیں آپ کو اس سائٹ یہاں پہ دیکھئے کچھ دیوار کے سائٹ میں یہ دیکھئے شہستر ہیں جو ڈیزائن میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کو شیشے سے پورا پیک کیا ہوا ہے اس طرح کے آپ کو شہستر جو ہے چاروں طرف دیکھ جائیں گے یہ دیکھئے بیڈلنگز جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے اندر آپ جائیں گے یہاں پہ تو وہاں پہ شاہی پریوار جو اندر رہتا ہے اس کو پرطم نواز بھی بولتے ہیں پرطم نواز ادھر ہے اور سائٹ میں یہ مبارک محل ہے جب سائٹ میں لے کے چھلیں گے ہم آپ کو بھی اس کے بات پہلے چلیے پرطم نواز کے اندر چلتے ہیں یہ پرطم نواز کے جب اندر آپ جائیں گے تو سائٹ میں یہ گیلری جو ملے گی اس میں گیلری ہم دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ اور رائٹ ہینڈ پہ دونوں فوٹوز ہیں اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ جو راجہ صاحب ہے ان کا آفیس بھی یہاں پہ ہے آپ کو وہاں پہ انڈو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے آپ وہاں انٹر نہیں کر سکتے جب راجہ صاحب یہاں رہتے ہوں گے تو یہاں بیٹھتے ہوں گے جب ان کے پاس سمیں رہتا ہوگا یہ دیکھئے کیونکہ ایلیے سے ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں لطم نواز میں یہ دیکھئے اس نے گیٹ جیسے لگتا ہے کہ سونے کے بنے ہوئے ہیں پورے ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ آپ کو لگے گا یہ دیکھئے جو پردے لگے ہوئے ہیں اور یہ شاہی پریوار اس میں ابھی بھی رہتا ہے اور آپ کو اس طرح کے چار گٹ چار دروازے جو ہیں برے ہوئے ہیں جہاں پہ بھگوان کی مرتعہ بھی لگی ہوئے ہیں اوپر چاروں الالگ بھگوان کی ہیں اور یہ دیکھئے تھوڑا سا آپ کو ڈیزائن میں بھی چاروں میں الگ الگ دکھے گا اور تھوڑا سا کلر بھی الگ الگ ہے یہ دیکھئے سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں تمام اسٹر جو آئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اوپر جھنڈا جو دیکھ رہا ہے یہ شاہی پریوار کا گھر ہے یہاں پہ شاہی پریوار میں اس جہاں رہتا ہے یہاں پہ تو چلیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ادھر سلہ خانہ جو یہاں سے آپ لفٹ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اوپر چل کے یہ سلہ خانہ ہے سلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شستر ہیں اس کو جہاں پہ سٹینڈ ہوتا ہے اس کو سٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو سلہ بولتے ہیں خانہ مطلب گھر ہوتا ہے کرتو میں کرتو کا ورڈ ہے یہ آہ یہ دیکھیں صلح خانہ کے اوپر جب جائیں گے آپ کو یہاں پہ دو آہ بڑی بڑی وینڈوز ملے گی جہاں سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو دھو سے آہ یہ پکچر لگی رہی ہے سمیں جب شاہی پریوار کا راج تھا یہاں پہ یہ دیکھیں صلح خانہ آہ آہ آرمز اینڈ ویپنس اس کے اندر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے ایک سے ایک آرمز جو پرائے زمانے میں یوز کی جاتے تھے آپ کو وہاں دیکھ جائیں گے آہ اس کے اندر ویڈیوز لاؤڈ نہیں ہیں تو وہاں ویڈیوز منانا منع ہیں تو وہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ بیٹل ہوئی تھی جس میں جو دونوں فوجیں تھیں ادھر ادھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں سائٹ کو اور اب چلیے ہم چلتے ہیں مبارک محل کی طرف یہ سامنے جو بیڈلنگ سے آپ کو چاروں طرف دکھ رہی ہیں اس کو آگے آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹیکسٹائل مارکٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اندر آپ کو سارے راجستانی جو سامان ہیں یہاں پہ ملیں گے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اورجنلٹی ہے جو یہاں پہ اس کے اندر سامان لیں گے تو آپ کو اورجنل ملیں گے باہر لوگ اس طرح کی کاپی کر کے بیچتے ہیں اور یہ دیکھئے مبارک محل ہے آپ مبارک محل کے اندر جائیں گے تو جو آپ کو یہاں کے چیزیں ہیں جو پران زبانے میں یوز ہوتے تھے کالین وغیرہ ہیں اور بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو دیکھ جائیں گے اور مبارک محل یہ دیکھئے اس کے یہ مبارک محل اور اس کے اندر ٹیکسٹائل گیلری ٹیکسٹائل گیلری ہے اور آئے ہاں چلتے آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ ہمارے میں تو کچھ بتا رہے ہیں بتائیے بھائی یہاں پر میں نے ترہ ترہ کے لوگ دیکھیں انڈیا سے انڈیا سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے فارنر سے یہاں بہت انڈیا کے آلگ-اللگ اسٹیٹ سے لوگ دیکھیں گے جیسے لائک کئرلا بانگلہ دیش چینل ہی اس طرح کی زیادہ سے لوگ دیکھیں گے فارنر بھی آپ کو سٹیلیا فرانس امریکہ انگلینڈ یوروپین دیکھیں گے اور یہ لگتا ہوں اس جب راجہ صاحب چلتے تھے جایپور کی اسٹھپنا مہراجہ چوائے سنگھ نے شروع کی تھی پہلے جایپور راجدھانی نہیں تھی امبر تھی بعد میں ستہہ ستاہیس میں اس کو جایپور راجدھانے میں اسٹھپ کر دیا گیا جو انہیں سنت تک راج کی راجدھانی بنا رہا جایپور شہر کو بندہ سگر بھٹا چاہ جو بنگال کے وستو شاستے انہوں نے اس کو انسار بنا تھا تو یہ تو سارے چیزیں آپ کو دیکھ جائیں گے یہ دیکھیں سبھا نیواز ہے سبھا نیواز میں اس سمیں سبھا ہوا کرتی کیسے اندر کی فوٹوز الاؤڈ نہیں ہے لیکن میں نے ایک گوگل سے فوٹو لے کے اس میں ڈالا ہے آپ دیکھیں اس میں اندر جب آپ جائیں گے تو پہلے وہاں پہ آپ کو فوٹوز اور جو پکچر لگی ہوئی ہیں وال پہ دیکھ جائیں گے اندر ایک جو سبھا ہوتی تھی اس سمیں وہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کا مل جائے گی کیونکہ ویڈیو نہیں لاؤڈ ہے تو اندر ویڈیو نہیں بن سکی یہ دیکھیں یہاں پہ کافی جو ہے پکچر لگی ہوئی ہیں جو راجاؤں سے سارے یہ دیکھیں یہ سبھا نواز ہے جس میں سبھا ہوا کرتی تھی یہ تھا جائے پور شہر کا سٹی پائلس اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سٹی پائلس کیسا لگا آپ کو اور میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور پھر ملتے ہیں جائے پور کے کسی الگ ڈسٹیشن پہ تب تک کے لئے دھنیواد ہے